ہیلو ایبری ورن ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں میرے سب بیورز آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ڈیفرنٹ چیز لے کے آئیوں جو آپ کے کلر کو فیر کرتا ہے آپ کی سکن کو چھائیوں سے جو اینا بچاتا ہے آپ کے چہرے پہ فائن لائنز بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز جتنے بھی ایجنگ کے خاص طور پہ مسائل ہوں گے ان سب کو جو اینا یہ ٹریٹ کرے گا یہ ایک ماسک میں آپ کو بتانے چاہا رہی ہوں ایک ڈیفرنٹ قسم کا ماسک ہے جس کو میں نے خود بھی اپلائی کیا ہے اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہی ہوں اور اس ماسک کا ریزلٹ آپ کو فرس ٹائم میں تو ملے گا لیکن پروپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکن پہ اگر کوئی فائن لائنز ہیں ایجنگ کے مسائل آ رہے ہیں پورز وغیرہ ہیں آپ کی سکن لوز ہو رہی ہے تو اس سب کے لئے یہ ایک ماسک کام کرے گا اس کو آپ ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ لگا سکتے ہیں اور آپ ایک منت تک لگائیں گے تو آپ کو واضحہ ریزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے صرف دو چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک ہے میرے پاس ڈرائی ملک کوئی سا بھی آپ ڈرائی ملک لے سکتے ہیں اس کے بعد جو مین چیز ہے اس کی وہ یہ ہے یہ ہے گوند کتیرہ یہ گوند کتیرہ جو عام پاکستان میں مل جاتا ہے اور سستا سا ملتا ہے یہ جو بھگو کر اس کو جب پیتے ہیں تو یہ ایک لیس دار سا بن جاتا ہے سیرم نمہ بن جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اندر ثابت بھی رکھا ہے یہ میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہوئے پیس کے پورڈر بنایا یہ میں نے ثابت اس لیے رکھا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے نظر آ کے پتا چل جائے یہ کیا چیز ہے گوند کتیرہ کے نام سے آپ کسی بھی پنساس سٹور سے جا کے مانگیں گے آپ کو ایزی لی اویلیبل ہو جائے گا اور بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں نارمل سا آپ کو مل جائے گا آپ کو ففٹی رپیز میں بھی یہ مل جائے گا کافی سارا ففٹی رپیز میں آپ لیں گے تو آپ کے اس کا چار دفعہ جو ہے نا آپ کے فیس پہ اس کا ماسک بن جائے گا اس کو میں نے پیس کار پورڈر بنا لیا آپ کو صرف ون ٹیبل سپون یہ لینے میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں نے اپنے فیس کے ضرورت کے مطابق دو چمچ بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ نے بنانے آپ نے ایک چمچ ہی میں نے یہ لیا ہے اور ایک چمچ ہی میں اس میں یہ ڈرائی ملک آئیڈ کروں گی یہ دیکھیں ایک چمچ ہی اس میں یہ ڈرائی ملک میں آئیڈ کر رہی ہوں ایک چمچ گونک تیرا پیس کار پورڈر بنایا ہوا اور ایک چمچ ہی اس میں ڈرائی ملک پورڈر اب اس کو ہم نے بنانا کیسے اس کو اب ہم مکس کریں گے دودھ سے یہ گھر کا دودھ ہے فل کریم دودھ ہے آپ کے پاس یہ ہو تو زبردست اگر نہ ہو تو پھر آپ کے پاس جیسا بھی آپ کو ملک ہے آپ کے پاس آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ کیونکہ پھول کے ایک جل نما بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں جو ہی اس میں پانی یا دودھ اگر آپ کے پاس دودھ نہ ہو تو آپ پانی سے بھی بنا سکتے ہیں یہ پانی میں بھی آپ کو ریزلٹ دے گا یہ دیکھیں اس کو اس طرح آپ آہستہ آہستہ مکس کرتے جائیں اور پھر دودھ اس میں اور ایڈ کرتے جائیں یہ دیکھیں جب آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اب چہرے پہ لگانے کے قابل ٹھیک ہے نارمل سے بہت زیادہ اس کو تھن بھی نہیں بنانا اور ٹھیک بھی نہیں کرنا اپنے اس پیسٹ کو یہ دیکھیں یہ کافی اب اس میں ہو گیا آپ اس کو بہتر ریزلٹ کے لیے ایک منٹ اس طرح مکس کر کے تو چھوڑ دیجئے یہ ڈبل ہو جائے گا اپنی مقدار سے پھول کے اور ایک جیل نماؤ جائے گا جیسے ایلو ویرا جیل ہوتی ہے جب اس کو آپ پانی میں بھگوتے ہیں تو یہ ایلو ویرا جیل کی شکل میں ہی آ جاتا ہے اگر آپ اس طرح اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے آپ اس کو پیسکر پورڈر بنائیں اور اس کو آپ ایک گلاس پانی میں ایک چمچ میں ڈپ کر کے کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیں بعد میں جب آپ نے ایک دو گھنٹے آپ چھوڑ دیں پھر آپ اس کو کسی بھی سٹینڈر میں نکال لیں پانی اس کا جو ہے وہ آپ ضائع کر دیں اور جو یہ جیل ملے آپ کو اس جیل کے اندر آپ اس کو ایوری ڈے کو یا کسی بھی ڈرائی ملک پورڈر کو مکس کریں تو اس کے اندر آپ ایک چمچ دودھ ڈالیں تو یہ پیسٹ یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی سوگ ہونے کی کافی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں جب یہ پڑا رہے گا تو اس میں تقریباً یہ چار سے چھے چمچ پانی اور چلا جائے گا اور یہ سوفٹ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں کتنا میں نے ڈالا تھا میں نے صرف یہ اتنا سا ڈالا تھا اور یہ دیکھیں یہ کس طرح کافی زیادہ بنتا جا رہا ہے اور یہ کھانے کے لئے بھی بہت جو ہے نا ہیلڈی چیز ہے یہ بچوں کو دودھ میں ڈال کے اگر دیں تو اس کے بہت اچھے بینیفٹس ہیں یہ دیکھیں اب اس میں ہم ایک اور ڈالیں گے تو یہ آہستہ آہستہ جب یہ جل کی شکل میں پیسٹ بن جائے اس کو آپ لگائیں یہ آپ کی چیرے کی فائن لائنز رنکلز جتنی بھی پری مچور جو آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کی لائنز بن جاتی ہیں آئیز کے سائیڈ پہ یہ جو ہماری بن جاتے ہیں نشانات لائنز سی بننے شروع ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے اگر آپ پہلے اس کو پانی میں سوک کر کے رکھ دیں گے تو پھر آپ کو اتنا زیادہ ملک اس میں ایڈ نہیں کرنا پڑے گا یہ بالکل جیل نمہ پہلے ہی بن چکا ہوگا پھر آپ اس میں پوڈر ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے اس طرح اس کو اپنے چہرے پہ لگا دینا ہے لگا کے آپ نے اس کو پندرہ منٹ چھوڑنا ہے کم از کم پندرہ منٹ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ آدھا گھنٹہ بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے آپ آدھا گھنٹہ اس کو میں تو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آدھا گھنٹہ چھوڑیں جو ایجنگ والی سکن پہ لگائیں تھرٹی پلس جدنے بھی لوگ لگائیں وہ اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑیں اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ نے دودھ لینا ہے ہلکال کا شاور کر کے اور اس کو اس طرح آپ نے رب کر کے چہرے سے اتار دینا ہے اس طرح سکرب کی طرح یا مساج کہہ لیں آپ اس طرح آپ نے مساج کر کے تو پھر آپ نے اپنے چہرے سے اس کو اتار دینا ہے آپ کو پہلے ہی ون ٹائم میں آپ کو ریزلٹ نظر آ جائے گا لیکن بہترین ریزلٹ کے لیے ون منتھ آپ اس کو یوز کر کے دیکھئے آپ کی چہرے کی سکن اتنی بہتر ہو جائے گی کہ آپ ینگ لگنے لگیں گے ایک ہی منتھ میں آپ ہفتے میں دو دفعہ اس کو استعمال کریں تین دفعہ استعمال کریں پلیز ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ